اوڑ میں کوئی جازت دیوائے کیونکہ میں جلس سرائکی پڑھتا ہے چھوک کر دیو اگر سرائکی اپنی زبان تے کھاٹ بولن تا میں والفاسی والہندی والپشتو کیونکہ حضور تا میں آز کرنونا بے زباننی بھی سنن مقصد تا حضور کو سنا مانے حضور تا بے زبان کہنی ہوں دیو سنن تا میں کتا علماء رشے کے کلیم الناس علا قدر عقولہم یہاں عقل کی بات نہیں ہو رہی چلیں یہاں اپنے علاقائی بات ہو رہی ہے کہ مزاج آشنائی ہوتی رہے لفظ پہنجتا رہے آسینے وجہ شرور ویلے ختم تھی یو نام غرور وے دے نبی دی محفر جڑا سجاوے زفر مدین ضرور وے دے نبی دی محفر جڑا سجاوے زفر مدین ضرور وے دے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جل کے سینے میں پکی لگا مدین کے درے حضور پہ ایک دل بھلائے جاتے ہیں دیکھیں نظر رحمت کی اتحاد ہے جو یہ پل بھی پیمانہ ہے جبکہ پیمانے بھی توڑ دیو وقت کے پیمانے توڑ دیو مجھے تو سمائیں گے یہ سوریے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عبدی تم من الجن لی انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام اللہ اللہ جب لہ اس высок کو تلہ سے Surf رہ کے جاتے ہیں جن لے سب تو تو بھیر طاقت ہو بھی نا سالے جا رہے بندہ نہیں جین رہے ہے نا جب لہ�ência ت اللہê بندہ تھا نہیں ہے کبھان ملاہ اسلام دی شان فحصے شان دیکھیں جو اللہ نے عطا فرمائی جین exactement میں وینا چا羽انہ طاقت اس یہ جو گی تیجاز ہیں انہ کیوہ þور میں بالختم کہنا تھی سی سفر بھی جڑھا علمات و برا شکن کتنا سفر ہے یہ تھا ان کو غازی پور جیتی سفر ہے مور جیتی سفر ہے ہائے ہائے سیکڑے میل ہزارہ میل سفر تو انہیں گزی میں ہونے آنا کتنا دیر اور میں محفل کہنا مکسی تو میں والا ساں یہ محفل گھنٹے دیئے دو دیئے ترہ دیئے یہ کچھ محفل ہے مکمل تھی فائے تک مل تک پہنچتی انہیں کہ بہوین اگو میں اپنا سادے لازے ترجمہ کی تھے سلیمہ علیہ السلام فرمائے بہتی ہوئے رونے ہی جنب بڑھا گئے بہتی پڑھا قرآن قرآن کلام حاکم ہوئے مرضی نہ لگولو کلام کئی بے شائر دا ہوئے مرضی نہ لگولو کلام عالی حضرت ہوئے دل کھول کے بولو لیکن کلام خدا ہوئے تول دل دے دریچے کھول کے زبان کو اجازت لے ہو کہ جتنا دل نہیں بول سبحان اللہ قوله تعالی قوله تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذي علمه علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرسل قوله تعالی قوله تعالی قوله تعالی اللہ والی لی بارگاہش کھڑے اللہ والی لی بارگاہش کھڑے تو قرآن نے جہوں آیا دی خیرات کی دیا جی تو اللہ والی لی شام بے انہیں انہیں کہ جی میں چاہانا استخت جوانا مقصود جسا مقصود جندہ مقتدیہ دے غلام دا اے عالم اے امام دے اولیادہ کے عالم اسے قبل آئیں قبل اک جھپکڑ تو نی پہلے مہمانے ٹوٹ گئے وقت کے اب شے سنیئے آصف بن برخیہ ٹھیک ہے آصف بن برخیہ ایک پل وچ بل تیسی تخت لے آسکتے شاہ رکنِ عالم قابے میں چھے کر روز نماز ادا سکتے اور بی بی دا آبے 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 بسری قلل دردہ پتر کا باب شان ودھا سکنے جے کر یم دی سان مارے مشکل وچے حسنِ تعالی حسنِ عالی آسکتے دیکھ کر زندہ ہوا اور مجھے یا رسول اللہ بی لبائی دیکھ میک دیکھ میک اب میں ان آسکتوں کے غلانوں کی آواز دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ جے کر working تیسیل مارے مشکل وچ حالات جس طرح گزر رہے ہیں مشکلیں کام چاہتا ہوں اب ہمیں دل سے کہنا چاہیے اب آپ آواز لگائے یہ ریکارڈنگ نہیں یہ ریکارڈنگ اب ہونی چاہیے کہیے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک دیکھیں فیض آباد میں یہ آواز بلند ہوئی وہ نام تھا فیض آباد یہاں فیض ایسا پہنچے کہ یہ بھی علاقہ آباد ہو جائے آہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے دیکھیں خالی ہمارے عقیدے کا حسن نہیں ہے یہ کہ ہم کہیں کہ حضور سنتے ہیں نہیں خالی ہمارے عقیدے کا حسن نہیں ہے یہ تو ہمارا نصیب ہے یہ تو ہمارا نصیب ہے حقیقت یہی ہے آئی صاحب آواز دیں حضور سنتے ہیں شیر پڑھو محمد محمد اقبلہ پیر سے وہ شیر آ گیا ہے جو ان کے ان کے منگ کی ترجمانی ہے یہ مائک ہے یہ نصیم سلطانی ہے توجہ آپ کی پوری رہے بڑی مہربانی ہے سنیے کہ محمد آئے ہیں آئے ہیں اوہ یار نات کیا پڑھوں یہ نام ہی نات ہے یہ نام ہی نات ہے میں اس کے لطف سے نکلوں تو آگے بڑھوں کہ محمد ہر کسی نے ہر مفسر نے وارا فعنا علا کا ذکرہ کی تفسیر کی ہے لیکن یہی تفسیر جب عارفوں کے بعد شاہ سے کرنگے ہوئے حضرت خواجہ محمد یار فریدی تک پہنچی ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ محمد 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 پکے دے گزر گئی گزر گئی گزر گئی پھوڑتا میں سے ہی گزر گئی پکا منا چاہی دے محمد محمد پکے دے گزر گئی اہد نال احمد ملے دے گزر گئی محمد رونق محمد رونق محمد رونق بزمے جہاں بھی ہاں 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 کیوں علیہ حضرت عظیم والبرکت فرماتے ہیں ان سے مہر لگوا لیتے ہیں تاکہ یقین جو ہے وہ ایمان کی حد تک قیم رہے سنیے محمد رونق بزمے جہاں بھی ہیں مولوی کی تکلیف کام نہیں ہوئی خوشک مولوی اس نے کہا جہاں بھی ہیں نہیں نہیں چلیں پہلے تو ہم مانتے نہیں تھے کہ کہاں سنتے ہیں اب چلو جتنا آپ نے ٹل لگایا ہے ہم آپ کی اتنا مال اتنا نرم ہوا کہ اس نے کہا مدینہ میں سنتے ہیں مدینہ میں سنتے ہیں ہم نے کہا تو چل مدینہ بھی ہمارا مدینے والا بھی ہمارا ہم مدینے تک تجھے نہیں چھوڑے گے اب میں نے لفظ جہاں کا استعمال کرنا ہے علماء سے دعا لوں گا آپ سے داد سمیت دعا لوں گا لیکھئے محمد مدلونق بزمے جہاں بھی ہے ہم جہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی زماعت پہ لاکھوں سلام محمد محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا ارے وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے یہ جو زندگی کی سانسیں آ رہی ہیں یقین کریں کہ حضور تشریف فرما میرا یقین ہے کامل ہے اگر نظر کرم نہ ہوتی تو ہم مر جاتے یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے وہ جو نہ تھے محمد رونق بزمے جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں محمد رونق بزمے جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ زینت ہر مکانوں کی مکین لا مکان بھی ہیں جس نے لفیک یا رسول اللہ کہا اس کے نصیب کو سلام کرنے کے لئے اس لائن پہ ہوں کہ محمد رونق بزمے جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ زینت ہر مکانوں کی مکین لا مکان بھی ہیں میرے دل میں مدینہ ہے میرا دل ہے مدینے میں میں یہ سمجھو میرے آقا یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں میں یہ سمجھو میرے آقا یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں بلغلعنا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جبیع و خصال ہی محبتنا البلو سلو علی وآلہی درود دی گونج بیجے ذرا سلو وآلہی وآلہی کے زمن سے ایک ربائی میں آیا دیکھیں جن کو تفسیر سمجھائی ہے وہ تقریر نہیں سننا چاہتے ہیں مجھ سے وہ کہتے ہیں بس یہی کہے کہ محمد محمد پکے دے گزر گئی تو اکھو علمین گزر گئی آکھیا سبحان اللہ و میرا پڑھا نال حصہ پومنے تو ارا سننال حصہ پومنے یارو اکھو محمد محمد پکے دے گزر گئی آہد نال احمد ملے دے گزر گئی محمد محمد پکے دے گزر گئی آہد نال احمد ملے دے گزر گئی میرے دل دے شہر وی جون حلف آج ابھی یہاں جائے حلف آج میرے دل دے شہر وی جون ایک راہی نمہ آج آج آل لنگ آہد نیسی جان سیان کوئی نال ہوتے پر پڑے کر کے ناز آد آل لنگ آہد ایک راہی نمہ آج آل لنگ آہد اود ناز خیرام تو صد کے جان اود ناز خیرام تو صد آئے آئے کیا کہنے شہر اود ناز خیرام تیرے ڈھلک ڈھلک دے ترن تو صد اود ناز خیرام تو صد کے جان رکھ کے پیر او مثل سب آل گیا بطل لگ نہیں سکے نصیر جن تک بند لنگ آگ آپ خدا احد لال احمد ملے گزر گئی وآلہی یہ کلام پورا کر دوں وآلہی چلتے چلتے بھی ترتیب اب سال دو پہلے کتاب ایک وجود میں آئی ہے میرے موبائل میں بھی ہے قبلہ علماء کے پاس ہوگی بلکہ علماء ایسے کتابیں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے رکھتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کی خیرات لینے لگ جاتے اور پھر وقت نہیں ہوتا کہ ایسے کتابوں کو وقت دیا جائے لیکن ہمارے جو فیس بکی پھر رہے ہیں ان کو بچانے کے لئے یہ پہرے دار بیٹھ ان کو بچانے کے لئے مولوی کہتا ہے میں تو اسے مولوی بھی نہیں سمجھتا میں تو نہیں سمجھتا اسے مولوی لوگ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یعنی یزید کا کیس کم کروانے کے لئے اس کا کیس کمزور کروانے کے لئے بڑی کوشش کر رہا کتاب لکھ رہا لکھی ہے کتاب مارکیت میں موجود ہے جگہ جگہ وقالت کرتا پھر رہے میں نے کہا تیرا نصیب ہے تو یزید کا وکیل رہے ہم امام اعالی مقام کے ترقی نوکری دیتے رہے دعوت دے رہا ہوں تاکہ اداوت ختم ہو جائے ادنال قدور تام حبد یا نئی جہ دا نانا پاک رسول جہ دا پاک خدا دا شیر ہو تیر جنبی امام پاک پتول جہ دا پاک خدا دا شیر ہو دے جنبی امام پاک بطول پر گل مقدی یار مقا چھتی تیشا کر دینا پول پجنبی نال حسین دے نئی بڑھ دی او دا چمڑ یار خدا آئے آگ بلند کر کہ سکور سبحان اللہ ایسے ہے جیسے لگے کہ محبت کا لگا ہوا سکور ہے سبحان اللہ ہائے ہائے او دنال قدور تا جی دنال حسین دے نہیں بڑھ دی او دا جمڑا یار فضول محبت نال کو صلو علیہ مجھے حکم ہوا کہ اس حمد کا شیر ضرور پڑھے جو آپ پڑھتے ہیں اور میں نے میرے سامنے حمد بہت ساری تھی پڑھنے کے لیے مختلف شعراء جو ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنی محبت فرماتے رہتے ہیں قبلہ لیکن میں درتے ہوئے اس حمد کا انتخاب کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں وہ کیوں اب علماء تشریف فرما ہے میں اس کو گراؤنڈ دینے کے لیے رہنمائی کے لیے اپنی رہنمائی کے لیے ایک بات کرنے لگوں حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ ایک دن حضرت علی پاک کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں چیونٹیوں کی لائن دیکھی تو وہی رکھ کہ علی پاک کو کہنے لگے ہمارا رب کتنا کمال قریب خالق مالک ہے جس نے چیونٹیوں کو بھی عقل دی ہے کہ عدب سے ایک دوسرے کے پیچھے چلنا ہے یہ حمدیہ کالمات تھے حضرت عمار بن یاسر اس کی حمدی اس کی جو خالق کی تعریفوں سے حمد کہتے ہیں اب حضرت علی پاک نے نگاہ جلال فرمای اور فرمایا عمار بن یاسر تو کوئی چودویں پندرویں صدی کا خوش کو مولوی دنی ہے کہ تو کیا پاہت ہے کہ اللہ سلوٹ ہے آپ کی محبت کو سماعت کو یہ بھی عطا ہے رسول ہوتی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں میں ڈھونڈ رہے ہو کم از کم تجھے چاہیے تو تو اپنی بسات کے مطابق اپنی علم کے مطابق اس کی حمد بیان کرتا ہے پھر علم کے شہد کے دروازے کے ساتھ رہا ہے حضرت صدیق پاک حضرت عمر پاک یہ یاری کی بات کر رہا ہوں آپ جا رہے تھے علی پاک ترمیان میں تھے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تخریب کاری سے محفوظ رہے اور جملہ حقوق محفوظ ہے وہ جا رہے ہیں حضرت عمر پاک اور حضرت صدیق پاک کا قط دراز تھا علی پاک کا قط سوڑا تھا درمیانہ تھا درمیانہ درمیانہ دیکھیں نا علماء کیسے پھولتا فرماتے ہیں درمیانہ تھا درمیانہ تھا تو لنا کا لفظ فرمایا ایسے جیسے لنا ہوتا ہے لنا لام بی لمبا نون الف الف بی لمبا اور نون بیچ میں درمیانہ 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 تو علی پاک کا علم جو حضور نے عطا فرمایا تھا وہ سمندر جوش میں آیا فرمایا یہ لنا جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں فرمایا انوے سے نون نکال دیں تو صرف لا رہتا ہے صرف لا رہتا ہے اور یہ پھر انداز یاری کا انداز تھا فرمایا میں اگر نکل جاؤں تو پھر آپ کا کیا ہوگی محمد سارے یار حضور دے پیارے سارے یار حضور دے پیارے پر نہیں کوئی ایک مقامی تو حضور نے عطا فرمایا سارے یار حضور دے پیارے پر نہیں کوئی چارہ ورگا نہیں کوئی کیونکہ مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے خلو سے ہے محبت خاروں سے پیار ہے کیونکہ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دستِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے پھولوں سے ہے محبت خاروں سے پیار ہے حرقو بکر عمر عثمان حیدر سب کہوں غلام حاکم مجھے پھول خدا چاروں سے پیار جو یاروں کا یارے وہ اچھی بات میں کہے نارے خلافہ آج بلند کر کے نارے تقدیر سارے یار حضور دے پیارے پر نہیں کوئی چارہ ورگا آزم وقت ہوتا تو پھر صدیق اکبر کی شان عرض کرتا کہ آزم شان صدیق کی پچھنے ایک و یار ہزارہ ورگا ایک و یار ہزارہ ورگا یہ انداز محبت تھے ان کے میں ہمیں خیرات لینی چاہیے سار در سے آئیے ایک کلام کا آغاز کرتا ہوں حمد کا شعر پڑھتے ہوئے ایک ناد کا شعر پھر دعا تک چلوں گا میں آپ سے دعا لے لوں گا خوش دے کہ علی پاک کی منشاہ کیا تھی میں ترجمانی کر رہا ہوں یہ لفظ بلافظ انہوں نے نہیں فرمایا تھا ان کی خواہش منشاہ کیا تھی وہ منشاہ پیش کرنے لگا ہوں ایک شعر کی زبانی اگر آپ کی منشاہ پہ پورا ہوتا ترجمان تو زبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی زبحان اللہ پہ زبحان اللہ بہت اچھا دن رہے ہیں آپ ملاد کی محفل میں ایسی حمد بیان کی جائے کہ حمد والا بھی راضی ہو جائے غزہ بھی مل جائے تیرے صدقے محمد بڑھوڑ والے آ تیرے صدقے محمد بڑھوڑ والے آ میں تیرے صدقے محمد بڑھوڑ والے آ ایو دے پیار ویج دلیاں سجان والے آ درہا تُو کو لہرا کے چھنڈا بنا کے جشن ملائیے کہیے تیرے صدقے میں میں اللہ تیرے صدقے میں اللہ تیرے صدقے محمد بڑھوڑ والے آ او دے پیار ویج دلیاں سجان والے آ یہ سج گئے او دے پیار ویج دلیاں سجان والے آ کوئی زبا خاموش نہ رہ گئی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام بھیجنے سے اور جن کو حضور کی بارگاہ سے جواب ملے اسے کہیں سے جواب نہیں ملتا وہ ہر جگہ سنخرو ہوتا ہے سنیے زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوگا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوگا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوگا کسے شہدہ بھی یہ تھے سایا نہ ہوگا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوگا دموں مہور دتا محمد پڑھا کے قلم توڑ دتا تیرے صدقے محمد پڑھاڑ والیاں عوض پیار وچ دلیاں سجان والیاں عوض پیار وچ دلیاں سجان والیاں جب اللہ مہربانی میں تو اس ایک لائن کو الحمدللہ ساتھ ازا کا دیا ہوا سبق کی جو خیرات ملی ہے وہ اتنا کچھ تو یاد ہے مجھے کہ اس ایک لائن پہ میں ساری زندگی لائن پہ رہوں اسی ایک لائن پہ تیرے صدقے محمد یہ موضوع ختم ہونے والا ہے تیرے صدقے محمد بڑھا والا ہے چلے میں ضرور نفری بیس کرتا ہوں نہیں اس کو جتنا کھول دوں پڑھتا رہوں کم ہے لیکن پھر ارس کر رہا ہوں کہ وقت سونے اٹیاں دے ملوک وونائے ابا بلا کلو ہاتھی مل وونائے کون سونے کون سونے مکر قرآن نے حسن بیان فرح قوله تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملوک فلما ضاینه اکبرنه وقد طعن ايبیهم وقلن حاشا للہ حاشا للہ ما خال لا بشارو ارحالا اللہ ملک وقلن حاشا للکدیم اللہ سبحان اللہ وقلن حاشا للہ بہت بڑا مسئلہ اے جہاں یوسف کو بیٹھیں گے چھوری چلا ہی بیٹھیں خالی کاک شاکنی لگا کوئی چیر نہیں آئے چھوری چلا ہی بیٹھیں اور قرآن دا فلس فید غور کرو قرآن نے انگل دا ذکر نہیں کی تا فرمایا ائی دیا ہون ہاتھ کٹ بیٹھیں یعنی انگلی اتنا مقدار اچھکٹیں گے ان کے ہاتھ دیا ہاتھ دی مقدار بندی ہے ہاتھ کٹ بیٹھیں ہاتھ کٹن دے ہاتھ کٹ بیٹھیں اے کڑا مر دے امام الانبیاء کو نیک ہم تو باد لیا دے بشر ہے بشر ہے پھر میں انہیں نک کر پھر اصلا عورتہ تھی کہ یوسف کو بشر نہیں سای ماہا زا بشر ماہا زا بشر تو امام الانبیاء کو آدھا گا دیں آپ افضل البشر ہیں یقین کامل عقیدہ سجا افضل البشر ہیں لیکن ساکو کیا آئی تھاؤں شان بیان کر نیا ہوں دی نا اصلا تو اتھاؤں جی تو حضور نصیر سہی دیشیں جی تو آئی دارے گول لینے دیشیں او فرمینن اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھت رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنہ کستاخ کیا کتھے جائے سوڑے مولوی کے ونائے ابا بی لا کل ہاتھی مر ونائے اور تیری بینیازی تھے کیا کہنے کہ پیاسا کربل حسین پیاسا کربل کربلہ تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت کستاخی خنجر کا نشکواتا گلا تھا تھا جوش پہ ریزلٹ دیکھیں اگر آپ کو اس ہستی سے خیرات ملے گی تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت کستاخی خنجر کا نشکواتا گلا تھا اور یہ کہہ گے یہ کہہ گے خطا خرقی کی پخشتی شانے ارے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا اب حسین ہی ہاتھ بلند کر گیا کہ پیاسا کربل حسین عزمور والیہ پیاسا کربل حسین عزمور والیہ ہوتے پیار محبت ہے آپ کی جلدی جلدی ایک شیر ارتو کی نات کا اور یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب سخن شناس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس پھری سترہ پڑھ پڑھ چلیں گے سخن شناس لوگوں سے دعا لینے کے بھی آپ کے بھی حکم پورے کرتا ہوں سنیے موتی جو جلادی ہوتی اے مرشد ہارے جناتے کامل ہوتے کملے ویہون سیاڑے موسیقی موسیقی